ناظرین دیکھتے ہیں چل کر لالا ریپورٹ آور ٹویو لالا ناظرین خوش آمدید لالا ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہو گیا ہے ناظرین ویسے ہمارے پاکستان کے حالات انڈیا کے ساتھ بڑے نرم گرم چل رہے ہوتے ہیں بڑے کشدگی ہوتے ہیں ایسی حوالے سے ہم آج چند سوال لے کر جائیں گے پبلک کے بیچ میں انڈیا کے حوالے سے موڈی کے حوالے سے اور جانیں گے ہماری پبلک اس بارے میں اپنے کیا رہے رکھتی ہے تو لالا ریپورٹ کو دیکھنے کے لیے فالو کیجئے آ جائیے آرہ فالو میں ہم جو ہوں اپنے جوانوں سے پوچھیں گے مارشل اللہ ہمارے پولیس والے بھائی یہاں کھڑے ہوئے بائیدان کیا نام ہے آپ کا ہمارے ملک کا ایک سپاہی یہ موڈی کے بارے میں بتا ہے موڈی جو اتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہے یہ پاکستان پر الزامات لگاتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پاکستان میں یہ کیا وہ کیا ہے ہم اس کی بکری چورا کے لے کے گئے یہ کیوں اس طرح کرتا ہے کیا علاج ہے موڈی کا یہ شروع تو یہ سے کرتے ہیں یہ بھونکتے ہیں لیکن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہاں بھونکتا ہے لیکن آواز آتی نہیں ہے ہے اندر سے وہ ہی بھونکتا ہے ہمارا کچھ نہیں پکار سکے گا انشاءاللہ ہم اس کو موہ توڑ کر جواب دیں انشاءاللہ اور موہ توڑ جواب دیا اچھا مجھے یہ بتا ہے یہ نواز اپنا انڈیا کے جو ہے ماشاءاللہ ہم نے ہماری فوج نے دو جہاز گرا دیئے ٹھیک ہے اور اتنی تاریف ہوئی ہے یعنی کہ دو جہاز تاب تباہ کیے پاکستان نے یہ نواز شریف صاحب نے ریلوے اور سٹیل مل تباہ کر دیا اس بیچارے کے کوئی تاریف نہیں کر رہا یہ کیا مجھے یہ میں نے ایسا سوال کر لیا کہ جو نہیں کرنا چاہتا یہ بتائیے گا کہ اگر ایسا موقع آئے اب کہ ہم جو ہے جنگ کے دہانے پر کھڑے بے تو ہیں کچھ نہیں پتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہم کیا کریں گا ہم کہاں پائیں گے ماشاءاللہ یہ ہمارا ہمارا جوان ماشاءاللہ جذبہ ہمارے بھائی کا قابل دید ہے یہ انڈیا جو ہے ہمیشہ روتا رہتا ہے کہ ہے آپ کا کبوتر آگیا دہشتگرد ہے یہ اتنے ڈرتا ہے کل کو اگر ہم نے یہاں سے بلیا خرگوش چھوڑ دیا پھر کیا حالت ہوگی انڈیا کی یہ تو آپ خود ہی سمجھ رہے ہو ایسے یہ سمجھو اچھا یہ انڈیا جو ہے اس نے ہم لے کی بہت بار کوشش کی ہے کبھی یہ زمین کے رستے آتا ہے حملہ کرنے ناکام حملہ کبھی یہ آتا ہے اپنا جہاز کے در یا ہوا کے در یہ کبھی آتا ہے سمندر کے رستے اب کون سے ایسا رستہ رہ گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آ سکتا ہے وہاں سے آپ بہت بھری بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ خوش رہے آئیے یہ بھائی جان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی سوال کرتے ہیں بھائی جان آپ کے کیا تاثرات ہیں موڈی دھمکیاں دے رہا ہے جھوٹے الزامات لگاتا ہے کیا جواب دینا چاہیں گے بھائی جانتے ہیں نہیں کیونکہ وہ ایسا شخص ہے اس کو کوئی نہیں جانتا جھوٹا بندہ آئیے نادرین کسی اور سے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں آئیے 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 یہ دو بھائی جو ہے وہ آئیے رکے ہیں ان سے سوال کر دے بھائی جان یہ بتائیے یہ انڈیا کے ماشاءاللہ ہمارے پاک فوج نے دو جہاز تباہ کیے اور پورے دنیا میں ہمارے فوج کے تاریف ہو رہی ہے وہاں وہاں ہو رہی ہے میہ صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے ہمارے ریلوے اپی آئیے سٹیل مل تباک یا ان کے تاریف کوئی کیوں نہیں کر رہا کیونکہ بھائی یہ گورنمنٹ بک گئی ہے اس گورنمنٹ میں کچھ نہیں بچائیں آچھا یعنی کہ وہ بھوڑی مائی جو ہے دادی اممہ ان کا جو ہے وہ میل میل ورزن جو ہے وہ آج ہمیں بل گیا ہے موٹر سائیکل پر اچھے یہ بتائیے یہ انڈیا سے آج کل تماتر تو آنا بند ہو گئے ہے اب ہم گزارک کس طرح کریں گے دہی پر گزارک دہی لے لیں مرچے ڈال لیں ویسے تماتر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے ملیر میں ندی کا اچھا یہ لمبی لمبی جو چھوڑتا ہے الزامات جو لگاتا ہے بھائی اس کے بارے میں تو کچھ بولو جواب کیا دو یہ بابا جی کا ٹھلو اور اگر یہ آپ کو مل گیا تو پھر آپ اولو سے بھی زیادہ کیا بولو میرے پاس الفاظ نہیں اچھا مجھے یہ بتائی انڈیا جو ہے وہ وہ تین چار دفار ٹیم کر چکا ہے فیل قسم کے ناکام رہا سمندر کے راستے زمین کے راستے ہوا کے راستے اب کونسا راستہ بچا ہے کہ یہ حملہ کریں اب ایک ہی راستہ بچا ہے چاں چاں گھٹر لائن گھٹر لائن گھٹر لائن وہاں سے بھی پٹھ کے جائیں گے انشاءاللہ آئیے نادرین کسی اور سے پوچھتے ہیں فاؤلو کے جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ موڈی کو جو آگ لگی ہوئی ہے یہ کیسے تھنڈی ہوگی موڈی کی آگ تھنڈی ہونی کوئی مشکل بات نہیں ہے کیسے یہ بڑی آسانی سے تھنڈی ہو سکتی ہے موڈی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر ہی نہیں سکتا نا اس کی احمد ہے جنگ کرنا بے شک نہیں کہ کوشش کے موک کھائی ہے ہاتھ بار اچھا یہ ویسے اس نے تین دفعہ جو ہے وہ ٹرائی کی ہے اب ہی ریسنٹ واقعہ جو ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے حملہ کرنے کے لیے زمین سے آیا فیل ہو گیا یہ ہوا سے آیا فیل ہو گیا سمندر سے آیا فیل ہو گیا اب کون سا رستہ رہ گیا ہے اور باقی اس کا رستہ گڑر لینڈ کا رہ گیا یہ آئے گا اور گڑر لینڈ سے آئے گا اور یہ بھائی یہاں پہ موجود ہیں ان سے سوال کر لیتے اچھا یہ بتائیے گا یہ موڈی جو ہے یہ جو جھوٹے باتیں کرتا ہے پاکستان کے خلاف لمبی لمبی چھوڑتا ہے اس کو کوئی جواب دو کہ پاکستانی شہری ہونے کے ناتے جواب دیکھو اس کے اہمیت تو نہیں ہے اس نے اس کو جو ہے وہ لیٹ نہیں کرائی ہسرا ہے انڈیا والوں پر انڈیا والوں پر جواب اندیتے ہیں اس کو لائے کی نہیں کہ جواب دیں اگنور کرنا یہ اچھا جواب ہے اچھا یہ بتاؤ کہ انڈیا نے کوشش تو بڑی کی تینے ٹیمپ کیا ہے فیل قسم کے پہلے یہ اس نے جو ہے وہ زمین سے حملہ کیا پھر ہوا سے کیا پھر یہ سمندر کے راستے جو ہے وہ مو کی کھا کے گیا ہے فیل ہو کے گیا ہے اب کون سا رستہ رہ گیا کہ وہ تلاش کر رہے ہیں حملے کے لیے جب بھی آئے گا مو کی کھا کے جائے گا اچھا اب کون سا رستہ رہ گیا جا سے یہ آسکتا ہے کہیں سے نہیں آسکتا یہ سب رستے بند ہے کیا کھایا آپ نے کھانا کس طرح بنایا آج ایسے کچھ کھایا نہیں ہے بھی صبح صبح یہ ناظرین برگر بچہ بھی ہے اور یہ ریسٹورنٹ بھی چلا گیا ہے یہ ریسٹورنٹ پریفر کرتا ہے جنگ فوڈ کو ٹیمٹر کا کوئی اس کی زندگی میں عمل داخل نہیں ہے تو انڈیا آپنا ٹیمٹر اپنے پاس رکھو we have a lot of جنگ فوڈ اچھا مجھے بتائیں انڈیا سے ٹیمٹر آنا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے آپ سالنٹ کس طرح بنا رہے ہیں کیسے گزار ہو رہا سر پاکستان کی زمین میں ایسے سے فلق پائدہ ہوتے نہیں میں کیا بتاؤں تیرے کو پس یہ انہوں نے بات کر کے ختم کر دیا ہے ہم کو نہیں چاہیے ٹیمٹر ان کو بولے انڈیا کو اپنے ٹیمٹر اپنے لے لے پاس رہے لیں بتنا جو ہے خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا علاج نہ کرنا جرم ہے جبکہ نیب والوں نے پتا کیا کہا ہے نیب نے کہا ہے کہ بھائی نون لیگ والوں کو پتا ہی نہیں چل رہا اصل میں یہ نواز شریف کا علاج ہی تو چل رہا ہے خیر رہے ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ میرے مطابق کی جانب اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صرف میرے مطابق اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ پائکہ تارک اور میرے ساتھ موجود ہیں صحافت کے سلطان راہی سینئر تزیہ نگار جناب حسن نصار صاحب وے ویٹ ای منٹ حسن نصار صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے میں نے آپ کو سلطان راہی کیا بولا آپ تو کریکٹر میں ہی آگئے واپس آ جائیں ہاں گھوڑے کو بیک گیر خیر آج کی پہلی خبر یہ ہے حسن نصار صاحب کہ امریکی ریپورٹ کے مطابق جنگ کی صورت میں بھارت کے پاس اپنے فوجیوں کو فرہم کرنے کے لیے صرف دس دن کا اصلہ آ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اس جہل موڈی کی مثال تو وہی ہو گئی کہ جیب میں دس بیس روپے ہیں اور چلیں پیزا کھانے وہ بھی لار چھیک ہے حسن نصار صاحب ان کے پاس جنگ کے لیے صرف دس دن کا اصلہ آ ہے اور اگر جنگ گیاروے دن پر چلے گئی تو پھر یہ کیا کریں گے کیا کریں گے ان کے فوجی گیاروے دن بارڈر پر کھڑے ہو کے موں سے آوازیں نکالیں گے تھا 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 تو نصار صاحب امریکی ریپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا اصلہ بہت پرانا ہے یہ بات تو صحیح ہے یہ موچھوالا بھارتی پائلٹ جو ادھر آیا تھا تیارہ لے کے یہ جب تباہ ہوئے گر ہے میں وہاں گئے ہوں دیکھنے کے لیے میں نے دیکھا ہے جہاز کے نکر پر لکھا تھا ایکسپائری پندرہ جنوری انیس سب پچانوے بسے حیران ہوں اگر جہاز ایکسپائر تھا تو وہ اڑ کے پاکستان کیسے آ گیا جی جی اگلی خبر یہ ہے کہ لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں اوارہ کتوں کی تلفی کی مہم شروع کر دی اے اللہ خول والا اے حسن نصار کا یہ لیول آ گیا ہے کہ وہ کتوں کے مارنے پر جو ہے وہ تجزیہ پیش کرے میرا دل کر رہا ہے کہ میں مو سے آگ نکال کے تمہیں بھزم کر دوں سوری سوری یہ خبر یہ خبر غلطی سے بول دی اصل خبر یہ ہے کہ پاکستانی وفد کی بھارت مذاکرات کے لیے روانگی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے پاکستانی وفد اگر بھارت مذاکرات کے لیے جا رہا ہے تو میری ایک درخواست ہے وزیراعظم صاحب سے کہ اس وفد میں آپ مجھے بھی شامل کر لیں میں نے ایسے سرجکل مذاکرات کرنے ہیں کہ انڈیا باد میں سرجریاں کرواتا پھرے گا سار صاحب آپ کیا انڈیا چلے جائیں گے میں ان کے وہاں مذاکرات کرنے جا رہا ہوں یا پھر یہ ان کی مونی اور شیلہ کی فلموں میں کام کرنے حد ہوتی ہے اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نوبل انام کے لائک نہیں ہوں نوبل انام کا اصل حقدار وہی ہے جو خطے میں امن کروائے گا اے اے کیا یاد کروا دیا مجھے ابھی تک تمہیں پتہ ہے دو نوبل انام مل چکے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کو نوبل انام وہ بھی دو بار اے ایک نوبل انام مجھے تب ملا تھا جب میں پورے ظلے میں میٹرک میں ٹاپ آیا تھا اور دوسرا نوبل انام مجھے ایک میلے میں میں نے ایک منٹ میں بیس گلاس پانی پیا تھا اس پہ ملا تھا واہ واہ ویسے واقعے وہ پانی کے گلاس ہی تھے نا مجھے تو پانی بولا تھا حسن نصار صاحب چھوڑنے کے بھی کوئی حد ہوتی ہے اگلی خبر پیش کروں یا آپ پر اسی پہ کوئی تجزیہ دیں گے آپ تجزیہ ہی لو بھائی دیکھو صاحب بات کروں گا چاہے کسی کو بدنامی وہ کیسے عبران خان نے ہمیشہ کی طرح نوبل انام کی جو یہ تقریب ہوتی اس میں یہ کہنا تھا کہ میرے ملک کے سارے لوگ کرپٹ ہیں چور ہیں اے کہیں یہ یہ نوبل انام چوری نہ ہو جائے آپ مجھے اس کے بجلے کیش دے دیں تاکہ میں ڈیم بنا دوں یہ بھی ہے خیر اگلی خبر یہ ہے کونسی خبر بس کریں آپ نے پانچ سو تذیر پہ فری میں مجھ سے بات کروالی چھے ماہ سے تنخانی ملی آپ کو پتہ ہے بلی پور میں میرے مگر مجھ بھوکے ترس رہیں بند کرو بات ہو گیا ترجیہ